تین دہشتگرد حلاق ہو گئے سیکیروٹی پورسز کی کامیاب کاروائی چیف جسٹس سندھائی کورٹ کے بیٹے عویس شاہ کو انتیس دن بعد دہشتگردوں کے چنگل سے باستیاب کرا لیا گیا دی جی آئی ایس پی آر آسیم سلیم بازوہ کے مطابق خوبیہ اطلاع پر دو سے اٹھائی بجے کے قریب دی آئی خان سے تانگ کے راستے پر آپریشن کیا گیا ملٹری آپریشن کے نتیجے میں عویس شاہ کی باستیابی عمل میں آئی دی جی آئی ایس پی آر کے مطابق ان کے پاس تین دن سے ٹیکنیکل ثبوت تھے تانگ کے قریب مفتی محمود ٹاک کے پاس تین چیک پورٹیں قائم کی گئی نیلے رنگ کی کار کو چیک پورٹ کے قریب روکنے کی کوشش کی گئی تو ڈرائیور نے گاری فٹ پاس پر چڑھا دی فوجی سنائپر نے گاری کے ٹرائیور کو نشانہ بنایا جس سے وہ ہلاک ہو گیا جبکہ دو دہشتگرد بھاگنے کی کوشش کے دوران مارے گئی دہشتگرد عویز شاہ کو جنوبی وزرستان کے راستے افغانستان منتقل کرنا چاہتے تھے گن مین نے سیدھا اس کا شوٹ لیا اور ڈرائیور کو موقع کے اوپر اس نے مار دیا جس کی وجہ سے گاڑی لڑکڑائی اور رک گئی اور اس کے بعد دو دہشتگرد دونوں پچھلے دروازوں سے نکلے اور انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی فائرنگ کرتے ہوئے اور جو باقی کے سولجرز ادھر ڈپلائیڈ تھے انہوں نے فائر کر کے ان دونوں کو بھی ہٹ کیا اور انہیں بھی گرا دیا دی جی آئی ایس پی آر کے مطابق گاڑی سے برکہ پوش نوجوان کو باسجاب کرایا گیا برکہ پوش سے شناخت کے لیے بار بار پوچھا گیا جس پر اس نے بتایا کہ وہ چیف جسٹس سندھائی کورٹ کے بیٹے عویس شاہ ہیں باسجابی کے وقت عویس شاہ کے ہاتھ پاؤں بندے ہوئے تھے اور ان کے موں پر ٹیف لگی ہوئی تھی جیسے ہی موں سے پٹی ہٹائی گئی تو عویس شاہ نے اپنی شناخت کرائی تو گاڑی میں ایک برکے میں جیسے کوئی ایک خاتون ہوتی ہے وہ ادھر ان کو نظر آئی اور انہوں نے جب ان سے پوچھا ان سے بار بار جب انسسٹ کیا کہ وہ اپنی شناخت بتائیں تو کوئی آواز نہیں آئی تو پھر نکاب اٹھا کے جب دیکھا تو اس کے موں کے اوپر ٹیپ لگی ہوئی تھی اور جو ہی ٹیپ اتھاری تو اس نے فوراں بتایا کہ میرا نام عویس شاہ ہے اور میں چیف جسٹس سندھ کا بیٹا ہوں اور مجھے یہ اغوا کر کے لے کر جا رہے تھے اور اس کے ہاتھ انہوں نے پیچھے باندے ہوئے تھے اور پاؤں میں بھی چینڈ ڈالی ہوئی تھی عویس شاہ کو سخت سیکیورٹی میں گھر منتقل کیا گیا اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ سجاد علی شاہ کا یہ کہنا تھا کہ آرمی چیف نے انہیں رات تین بجے فارم کر کے بیٹے کی بازجابی کا بتایا بازجابی میں سارا کردار پاک فوش کا ہے جنرل راہل شریف نے معاملے کی خود نگرانے کی عویس شاہ ایڈوکیٹ کو 20 جون کو کراچی کے علاقے کلپٹن میں واقع ایک سپر سٹورٹ کے باہر سے اقوا کیا گیا تھا جس کے بعد قانون نافذ کرنے والے ادارے حرصت میں آئے اور 29 دن کی کوششوں کے بعد عویس شاہ کو بازجاب کر آیا گیا دہشت گرد عویس شاہ کو افغانستان لے جانا چاہتے تھے تاہم پاک